اسلام علیکم دوستو میرے نام محمد وقار حسن ہے اور آج ہم آئے ہیں کارٹن کے ہر برے کھیت میں تو آج کا ہمارا ایک اہم ٹاپک ہے کہ فرٹیلائزر منیجمنٹ ان کارٹن کراپ کہ کارٹن کراپ میں ہمیں کون کون سی فرٹیلائزر کس ٹائم دینی چاہیے اور کتنی دوز میں دینی چاہیے اور بہتر آج ہم یہ بتائیں گے آپ کو ایک فارمولے سے ہٹکے کہ ہم ان کسان بھائیوں سے پوچھا ہے کہ آپ نے اس کارٹن کے خیت میں کس طرح اور کون سی فرٹیلائزر کتنی مقدار میں استعمال کی ہے آج صرف میں آپ کو وہ شیئر کروں گا کہ جو ڈوز ان کسان بھائیوں نے اس کارٹن کراپ کو دی ہے تو میری نظر میں تو کپاس بہت اچھی کنڈیشن میں کھڑی ہے تو میں آج آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کھیت اس وقت کپاس کا یہ ایک صرف پودا ہے اور تقریبا جو میں نے اس کے ٹینڈے گینے ہیں تو یہ تقریبا 58 کے لگ بھگ ہیں اس کے ٹینڈے اس پودے کو جو لگے ہوئے ہیں تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ان کسان بھائیوں نے کتنی خواد استعمال کی ہے انہوں نے تقریبا ایک بوری ڈی اے پی استعمال کی ہے زمین کی تیاری کے وقت اور اس کے علاوہ ایک بوری یوریا استعمال کی ہے اور دو بوری کین گوارا انہوں نے فروٹنگ کے وقت استعمال کی ہے اور 20 کےجی ایم اے پی استعمال کی ہے 4 کلو گرام انہوں نے سلفر استعمال کی ہے اور 15 کےجی پوٹاش استعمال کی ہے تو یہ ایک بہت اچھا فارمولہ ہے اور تقریباً انہوں نے اپنی کپاس میں فرٹیلائزر ٹریٹمنٹ پورا کر لیا ہے تو میں نے تو اپنا مشور دیا ہے کہ اب اس کی قد بڑھانے کی طرف جائیں کیونکہ جتنا پودے کا اس ٹائم قد ہو چکا ہے اتنا پودہ فروٹ سیٹ کیا ہوا ہے پودے نے فروٹ سیٹ کیا ہوا ہے اور بہت اچھا ہیلڈی ٹینڈا ہے یہ میرے کیمرہ میں دکھائیں گے نیچے کی طرف یہ کپاس اس وقت بہت اچھی فروٹنگ سٹیج میں کھڑی ہے تو میں تمام دوستوں کو یہی کہوں گا کہ اپنی فرٹیلائزر ٹریٹمنٹ کو مکمل کیا جائے اچھی فرٹیلائزر ٹریٹمنٹ جو ہے ہماری کپاس کی اچھی اوست پیدوار کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جس سے ہماری کپاس بہت اچھی اوست پیدوار دے سکتی ہے اور ہمارے کسانوں کی خوشحالی کا سبب بن سکتی ہے تو اگر دوستوں کو تمام دوستوں کو میری ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کر دی گیا شکریہ اللہ حافظ